بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے دنیا کی مختلف کنٹیز میں اپنی جیسے لیڈران پیدا کر دیئے تھے پتن کیا بات تھی اس کو دیکھو دیکھی مختلف مبالک میں مختلف قسم کے نام نیاز لیڈر جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو این اگرینٹس کے خلاف باتیں کرتے تھے اور جو یونٹی کو درم برم کرنے کے در پہ تھے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ برازیل میں سیم سیکنڈ ٹرمپ آیا اور اس نے بہت زیادہ سخت قوانین بنائی اور نسل پرستی کی ایک نئی لہر برازیل میں آئی اور وہاں پہ بھی سیم یہی حالات بنے جو اس وقت دوسری دنیا کے خطرناکتری ممالک میں سے ایک بن چکے وہاں پہ بھی پولیٹیشنز ایک دوسرے کوئی پارٹیز کے قطر و غارت کی حد تک اس وقت پہنچ چکے ہیں اگر آپ اٹلی میں دیکھیں تو سیلوینی جو کہ آپ نے آپ کو بہت بڑا حمیتی کہتا ہے ڈولار ٹام کا اس کی حکومت آئی اور اٹلی میں یہاں تک اس نے پبندیاں لگا دی کہ وہاں کے جو اٹلین زبان جو سکھانے والے ادارے تھے ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے اٹلین نہیں سکھانی اور جو سمندروں کے پانی سے مرتے ہوئے اٹلینز کو اجنسیز اور ہومل رائٹس اورگنزیشن بچاتی تھی ان پہ جرمانے آئید کر دیئے کہ فی اٹلینز آپ کو اتنا جرمانہ پی کرنا پڑے گا اگر آپ ان کو بچا کے ساحل پہ لے کر آئیں گے اس طرح کی پولیسیز کے بعد نیکس پہ فرانس کی بات کریں تو فرانس میں بھی اسی طرح کی سچویشن بنی سپین میں بھی ایک پارٹی اسی طرح کی سچویشن پہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ہنگری میں ہالنڈ میں اس طرح کی کافی زیادہ بڑی لہر لیکن اچھی نیوز یہ ہے جو میں نے آج سے ایک دو ہفتہ پہلے شیئر بھی کی تھی کہ اب کنورٹ ہو رہی ہے دنیا دوارہ سے ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ناکام ہو رہے ہیں لوگ ان کو ناپسند کر رہے ہیں کیونکہ نفرت کی جو سیاست ہے یا نفرت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی یہی وجہ ہے کہ اب اپنی کنورٹیز میں ان کے اپنی لوگوں نے ان کو ووٹ دینے بند کر دی ہیں اور ان کے لیے جس طرح پہلے ان میں ایک ہائپ کریئٹ کی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اسی طرح سیم سچویشن میں یو ایس اے میں جو ان کے لیڈران اور ان کے آقا تھے دونر ٹرمپ وہ بھی اپنی موت خود مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے میں نے جب کال پرسون کے پریس کانفرنس دیکھی تو ان کا موں لٹکا وقت انتہائی پریشان تھے کہ میں ہار نہ ہوں اور اس نے پھر ہار تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں دھاندلی کی ہے ایسی کی ہے ویسی کی ہے میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا تو اس طرح کی سیچویشن اب دونر ٹرمپ کے ساتھ بن چکی ہے تمام پولیسیز کو ایک طرف رکھیں صرف ایک پولیسی جو دونر ٹرمپ کی تھی کہ بارڈر پہ ماں سے اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے لے لینا اور ماں کو سیپرٹ رکھنا اور بچوں کو سیپرٹ رکھنا یہ بہت بڑی زیادتی تھی اور بہت برا قانون تھا باقی قانونوں کی نسبت یہ انتہائی جو ہے مضمت کے قابل تھا بہت زیادہ ہومارائٹس آرگنیزیشن نے شور مچایا بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا لیکن اس نے کچھ بھی اس پہ جو ہے نیگلیسی یا کوئی بھی اس طرح کی ظاہر نہیں یہ کہ میں اس سے غلطی ہوئی ہے یا میں اس قانون کو واپس کرتا ہوں بلکہ اب تک وہ قانون چل رہا ہے ہو سکتا ہے جو بائیڈن جو ہے وہ اس قانون کو ختم کرے اور آنے والے وقت میں ایمیگرینٹس کے لیے یو ایسے بہتر کانٹی ہو دوسرے بہت اچھا آرٹیکل جو ہے وہ چھپا ہے ایک نیوز پیپر میں کیا جو بائیڈن جو ہے فیوچر کے ایمیگرینٹس کو ایمیگرینٹس دے گا یو ایسے میں تو اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں چھوڑ دیتا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اس پہ جو چیزیں لکھی ہیں کافی انفارمیٹیوز ہیں کیونکہ اس نے اپنی الیکشن کمپین میں کہایا کہ جو گیارہ ملین ان لیگل ایمیگرینٹس میں ان کو لیگل کروں گا اور باقی جو ان پہ غلط قسم کے قوانے مسلط کیے گیا وہ بھی ختم کروں گا یہ اس کی الیکشن کمپین میں ساری باتیں تھے آپ دیکھتے ہیں یہ پریکٹیکلی کہاں تک سچ ثابت ہوتی ہیں ملے ہی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ